اے مدینہ تو الرسول ہے کہ آمینا تے لال علیہ السلام جدو دنیا تو گئے کہ صحافاتی کفیت کی ہے حضرت عمر کے ہی جارے میں ماما کا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر اپنے کہہ گئے نے کروں واپس آرے نے رات بھی چو ایک چروہاں ملتا ہے آنگا ابو بکر اسی آجی یتیم ہو گیا ابو بکر آنگے نے کی گالوئی ہے آنگا جی اللہ دے رسول دنیا تو ٹھوڑ گئے نے تے اسی آجی یتیم ہو گیا میرے ابو بکر سی دے اللہ دے رسول دے حجرے چھوڑے نے اما اے شاہ دے حجرے چھوڑے نے میرے نبیدی مید پاک پہیے تے حضرت ابو بکر سی تیگ جیڑے الفاظ پہی دے نے میں سویرے جدو پڑے آنگے نے اللہ اللہ فا ادخل ابو بکر ابو بکر داخلوں دے نے تے آنگے نے واہ سائے باہ واہ حبیبہ واہ نبی آمہ خلیلہ ابو بکرہ میرے آدھوستہ واہ سائے باہ واہ حبیبہ واہ اللہ دے حبیبہ واہ نبی آہ واہ اللہ دے نبی آہ واہ خلیلہ واہ میرے آدھوستہ ہائے میرے آدھوستہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار ابو بکر زارو قطار لوئی جند ہے تے نبی علیہ السلام دے داری دار چادرے لاہوری اس چادر دے کلمہ کو ہی نہیں لکھیا اس چادر دے اتے اعتل کرسی کو ہی نہیں لکھی اس چادر دے اتے قرآن دے چارے کول نہیں لکھی نبی دے پاک وجود دے او چادر آئی ہے جڑی بلکل کلمے تے اعتل کرسی تے کلا تو لکھی پاک ہے سیاہ بانے پاک وجود تے اعتل کرسی تے کلا دے لکھی چادر نہیں پائی آج تو سمید تے اتے چادر پانے کلا دے اعتل کرسی تے لکھی جنے قدیزت کی جنبہ آزوی نہیں پڑھی میرے ابو بکر میں مکھرے تو ایسرا کپڑا ہٹایا ہے پہ شانی تو بوسا دیتا ہے تیاندے نے محبوب جی ایک کوئی موت سی چھنی آگئی ہے آج تو بعد موت نہیں آئے گی مسجد نمی چوندے نے تے عمر تلوار کھڑ کے کھڑے تے ماما تا رسول اللہ ابو بکر آنج نے عمر بے جا تے عمر انکار پر دے آنج ہے عبو بکر جی ماما تا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تے رسول فوت نہیں ہوئے ابو بکر آنج نے عمر تیر کو کی دلیل ہے کہ جگہ میں پیر فوت نہیں ہوئے عمر چوپو گے نے تلوار میں آنج پہ جاتی ہے کہ میرے عبو بکر شتیق رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تے آجا دینے آ دینے و میرے عصیاء یارو خطبہ دینے آ دینے من کانا منکم یا عبداللہ فائی ابن اللہ حی اللہ یا عبو جیڑا تھوانے ویچو عبادت کردے اللہ دی او دا رب زدہ انہوں قدی موت نہیں آئے گی کہ جیڑا تھوانے ویچو عبادت کردے محمدی من کانا منکم یا عبداللہ فائی ابن محمدل خدمان جیڑا ہی عبادت کردہ سی محمدی او دا رب کے فوت ہو گیا ہے او قدی ہون تو بارا نہیں آئے گا وَبَابُ حَبَّدُنِ اللَّا رَسُولِ کَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِ رُسُولِ اَوَئِ مَا تَعُوْ قُتِلَمْ قَلَبْتُمْ عَلَا آخَابِكُمْ وَمَيْنْ قَلِبْ عَلَا آخِبَئِيَ فَلَئِيَ زُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاکِرِیِرُ اِنَّكَ مَيِّتُلْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُلْ حضرت مراندے میں جدو اپو بکر نے عید پڑھی ہے تبی ٹوپ گوب ہو گیا ہے اللہ تیرے سونس دنیا تو چلے گئے تے عیدرو فاطمہ تُز زہرہ کی عدیانے عدیانے یا آماتاؤو ایک کڑا دینے بارہ رفیو لگ جل یا آماتاؤو ایلا جبریلہ نواؤو اببا جی یا آماتاؤو اجاب رب بلداؤو اببا جی تُسی انتوانو رب نے بلایا ہے تے تُساو دے بلاوے نو قبول کر لیا ہے یا آماتاؤو یا آماتاؤو ایلا جبریلہ نواؤو آج تو بات جبریل آئے گا انہوں کا مانگی نہ آیا گھر آج تو بات جبریل آئے گا انہوں کا مانگی نہ آیا گھر جدے والا اولا سے ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے میرے بھائی اینا بیٹھیانو باپیانا بڑے پیار ہوتے رے بیٹھیان باپیانتے تو کبرداز نہیں کر سکتی میرے بھائی چاند والے توڑ جاتے رے وہ واپس بھی ہوتے اللہ اللہ اولادنو ماں باپ والا پیار جہاں کوئی نہیں دے سکتے اگلے دن دیں گا لے میری وائف ہو تو ہی میں کہا رہا ہاتے تھی آنکر اپنی باپ چار بھائی دن لیڑ گیا پھر روئے میں کہا پتر رونا کیا ہوئے آنکر بابا جی آج میں بابا دی کبر دے گیا کہا باپ اٹھ کے پیار ہی دے شاید دیم انہوں باپ پیار نہیں دیتا اے سنبی بڑی تیرماد زخم پور دے میرے بھائی اے درو بلال رو رہے ہیں پساریوں گلہ چھٹو میرے پیگنبر دی اونٹنی جنہیں تیاکہ سوار رو دے سکتے تے قدی میرے نبیرے پر وال جاتی ہے تے قدی بزار وال جاتی ہے اے دو آج اپنا سوار نظر ہی نہیں ہوتا الاسابہ بھی طبیزی صحابہ چیمہ بھی مرے حجر لکھتے نے چودہ دن زندہ رہی دی ہے تے چودہ دن نائے نے کچھ کھا دینا پیتا ہے چودہ دن نوی مر جاتی حضرت عرصہ دن جس دن چکا پیر مدینے جائے تے پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے تے جدو چکا پیر دنیا دو چھا دے رہے پورے مدینے جنہیں رہی چھا جاتے ہیں اللہ 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 نبی نا ایک سیافی ہے حضرت عبداللہ بن زہن رضی اللہ تعالی ایک ساری سے عبداللہ بن زہن مدینے تو ادھے بیٹھے نے جا کے جس سے آپا جی نبی پا فوتو اللہ اللہ ایک سیافیلو کنہ پیار ہوئے گا جدو نبی دی وفادتہ سڑے ہیں چیخ باری اکھا دی بینائی صلی اللہ سیابا کہے لگے عبداللہ اکھا بھی بینائی کو آگئے تھے پیانے نے میں اس بینائی نبی کرنا کیے جس بینائی نبی محمد نچے رہی نظر بھی صلی اللہ امدینے نے کفیت بیان کرا حلاق جدو آقا دنیا کو گئے خدا دی قسم کھا کے کہنا زمین پھٹ جائے جس دن مولوی ناچتے رہے گارے انیاں دل آکے حقیقی کا جرکھانا نہیں مزارا چوتا اور تو ایک قواری لڑکی وہ بے کم کرا کے اس جلوش لی اندر اٹھایا گیا ہے اور ایک کیا گیا ہے خوروی نبی دے ملاد دے اٹھا گیا اس کو وڈی پتاشی کیا اے خورے جی انہوں بٹھایا ہے بٹھایا بھی بے کم کرا کے قواری لڑکی اے خوروی نبی دے ملاد شریکو مولوی صاحب تیرا پیو پریا ہوئے پھر منو ٹول میں جا کے بخانا اے فاطمہ دا ہوں گا اے حضرت انہوں نے اللہ اللہ سوار منگل بودھ دین دین آب تی بیل پاک پہی رہی دس دس صحابہ حجرے جانے رہے تے دروشری پڑ کے بار ہونے جانے جانے تے بودھ دی شام پہ جانے جگانے پیر رابد حبیب علیہ السلام دے صحابہ اممہ اے شادہ حجرے چسرہ پردہ لڑکی ہے ایک پاسے حضرت فاطمہ تے امہہ تنبو میں نیر بیٹھیانے دجھے پاسے جگانے پیر رابد حبیب علیہ السلام سرمتی میت پاک دفن کی تا جا رہا ہے کیونکہ رہا پہ آگیا نا سیاں آقادی میت بھئی ہے یمن علیہ السلام بھی کہنے لگے یمر جی دفن کرنا ہے شام والے کہنے لگے آشار جی کھڑنا ہے روم والے کہنے لگے روم جی مکے والے کہنے لگے نہیں مکے جی دفن کرنا ہے اے حضرت ابو مکر شدیم اٹھے فرمایا ابا نبی علیہ السلام کو حدیث سنی جتھے نبی فوتو میں اتھا ہی دفن ہوں آپ دی چار بھائی نے ٹھلے قبر بنائی گئی یہ نبیدہ خاص ہے اور قبر کی تے مڑی روزہ کم نے ریاضی لی جنت اوہ جنت نے ٹک رہا چوئے کہ ٹک رہا ہے آج بھی سنتر ہزار فرشتہ اس روزہ سوٹے اتھے رہنیا رہتا لیکن بیا نازل ہوتے اللہ سنو سارے اور مکے مدینے لے جائے اور ماشاءاللہ تو آپ کھل گیا ہے بس سے نبی کھل گئی ہے رکابتہ نور ہو بھی جانے انشاءاللہ تعالی اللہ ہرچیتی لے گی جائے گی ایساں دفن کر کے نا صحابہ واپس ہوئے کالت فاطمت یا انسو اطابت الف سکھوم انکہسو علا رسول اللہ اطراب وے انسو تھوڑا کیویں دل کی تائیڈے سوڑے بکھڑے تے مٹی پانتے فاطمت یا انسو جدا قدید اساں فکر زمین تے نہیں سے ڈکر دیتا جو دیتے آپ مٹی پا شریجے وے انس بلال نبی تے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سوڑے بکھڑے جاؤ کر اندر کھاک چھپائے وے تسی تے ہیں سو پاک نبی توں چہدہ وارد والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر کھاک چھپاکتے ہیں حلالہ بس نہ رہ گیا کج اوساٹے تے مرت گیا تقدیرہ میرے بھائی آبین نلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دفر کر دیتا جانتا ہے اور ہر مسلمان دا عقید ہے کہ جس طرح کر اپنے مبر دفر کیتا گیا ہے یہ نبی دے مجود دا خاص ہے کہ نبی دے مجود رو کبر دی مٹی نہیں کر دی مجود رو کبر دی مٹی ساڑھا یقین ہے بلکہ ٹربل یقین ہے ساڑھے محبوب دا جسم پاک کبر پاک دے گرا جو بھی مجود ہے جو میں سے آپ مارے دفر کیتا ہیں میں برزیہ رو گیا بہتوانے نبی دی کبر جا کے تھوڑ لی نیا کہ جب بجودی شکل درہ پڑھی ہوئی تو میں مسئلہ کہتی ہی ساتھ دیا بہتوانے نبی دی کبر بھی پھوڑھو جا کے توی چاہتے ہو ساڑھا نبی دی تو دی کبر کے وجود تا کو نشان ہویا تو پھر یہ لگ اس واسے اللہ ملو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ